اہم ہیں کہ اللہ ابو ذر بیان کرتے ہیں بڑا عجیب منظر دیکھا ابو ذر کیا منظر دیکھا ابو ذر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا مدینہ کی گلی تھی اللہ کے رسول علی مرتضی کا ہاتھ پکڑے تھامے ہوئے تھے اور مدینہ کی گلی سے گزرتے جا رہے تھے یہاں تک کہ ایک ایسے مقام پہ آئے کی قبریں تھیں اور آنے کے بعد اپنے بابا جناب عبداللہ کی قبر پہ پاس گئے اور پاس جانے کے بعد دو رکعت نماز پڑی جیسے ہی نماز پڑی قبر شغافتہ ہو گئی دیکھا کہ اللہ کے رسول کے والد جناب عبداللہ قبر سے باہر آئے سلام کیا سلام کرنے کے بعد گواہی دی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ گواہی دیتا ہوں سوائے خدا کے کوئی معبود نہیں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں جیسے ہی یہ گواہی دی پوراً اللہ کے رسول نے سوال کیا یعبتہ من ولیو عقیدے کی اہمیت کو سمجھ رہے ہیں سوال کیا یعبتہ من ولیو اے بابا آپ کا ولی کون ہے کہا یعبنیہ من ولی اے بونیہ اے میرے بیٹے کون ہے ولی کہا حاضع علیون ولیو اے بابا یہ علی آپ کا ولی ہے آپ نے میری نبوت کی گواہی دے دی اس کی ولایت کی بھی گواہی دے فوراً گواہی دی اے بابا واپس اپنی قبر چلے جائیں واپس اپنی قبر چلے جائیں پھر کچھ آگے بڑھیں اپنی والدہ گرامی کی قبر پہ آئے اسی طریقے سے دو رقع نماز پڑھی قبر شغافت ہوئی والدہ باہر آئیں اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ کا رسول اللہ گواہی دیتی ہوں سوائے خدا کے کوئی معبود نہیں گواہی دیتی ہوں اے بیٹا آپ اللہ کے رسول ہیں رسول کا وہی انداز یا اممہ من ولیو اے اممہ آپ نے میری تو نبوت کی گواہی دے دی میرے بھائی علی کی ولایت اے اممہ کون ہے آپ کا ولی کہا کہ من ولی اے بیٹا کون ہے ولی کہا ہادا علی ان ولیوں کی اے اممہ یہ علی آپ کے ولی ہیں فوراں گواہی دی اشہدو انہ علی یعنی وہ محمد جو اپنے والدین سے علی کی ولایت کی گواہی کو دلوائیں کیا مسلمان کو بغیر علی کی ولایت کے چھوڑ دیں گے آپ سمجھ میں وہ جملہ آیا اب وہ جملہ سمجھ میں آیا کہ بغیر علی کی ولایت کے نہ خدا کو توہید قبول ہے نہ محمد کو اپنی رسالت قبول ہے یعنی جب تک یہ عقیدہ ساتھ نہ ہو نہ نبوت قبول کی جائے گی نہ توہید قبول کی جائے گی اور